الیکشن کمیشن کی استعداہ ہے کہ آپ پاس اختیار نہیں ہے اور ہم سیکیورٹی اور فنڈز بھی نہیں ملے اس جواب کی کتنی ویٹج ہے اور سپریم کورڈ اس پہ کیا احکامات صادر کر سکتی ہے بہت شکریہ جامی صاحب اور السلام علیکم شامی صاحب یہ ایک تو خیر بہت اچھی بات ہے خوشائن بات ہے کہ آخری دن تا آج ریویو فائل کرنے کے لیے اور الیکشن کمیشن نے ریویو فائل کر دیا ہے سپریم کورڈ نے اپنی خود ایک پچھلی نشست میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ابھی تک وقت بہت تھوڑا رہ گیا اور کسی نے ریویو کے لیے نشائی کیا تو یہ اچھی بات ہے کہ ریویو کے لیے اب ایک موقع میسر آگیا ہے سپریم کورڈ کے پاس کہ اگر وہ اس کے اوپر نظر آسانی کرنا چاہے تو اب وہ کر سکتی ہے بلال صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ پیٹیشن کی سمات ہو رہی تھی اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ سپریم کورڈ کے پاس تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے نہیں سمات کے دوران تو یہ اندازہ نہیں تھا میرے خیال میں کہ وہ سپریم کورڈ ڈیٹ دینے والی ہے اس لیے یہ نکتہ ذریعہ بحث نہیں ہے تو جب فیصلہ آیا تو پھر ہی پتا چلانا کہ انہوں نے تو نہ صرف تاریخ دے دیا بلکہ پورا ڈیٹیلڈ شیڈیول دے دیا ہے ڈیٹیلڈ پروگرام دے دیا ہے اور وہ واقعی بلکل میرے خیال میں ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں ان کے اندر بداخلتی نہیں ریویو کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ جو نکتہ سماعت کے دوران نہ اٹھایا گیا ہو وہ ریویو میں نہیں اٹھایا جا سکتا اس پر اطلاق نہیں ہوگا اب مجھے اتنی قانونی بارگی کا تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ جو ڈیٹ دینے والی بات ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ سماعت کے دوران موزز عدالت نے یہ اٹھایا ہو کہ ہم ایک ڈیٹ دے دیں گے اور کمیشن نے اس پہ اتراز نہیں یہ بات آپ کی درست ہے نہ تو سماعت کے دوران کوئی تاریخ کا حوالہ دیا گیا تھا اور نہ الیکشن کمیشن اس سے پہلے یہ نکتے زیرے بحث وہ لے کے آئے تھے اپنے دلائل میں کہ جی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تاریخ دینے کا یہ گجی مار پڑی ہے گجی مار پڑی ہے دونوں کو یا الیکشن کمیشن کو نہیں الیکشن کمیشن کو نا جب تاریخ لے دی ٹھیک اچھا اب اس کی ویٹیج کیا ہوگی جو الیکشن کمیشن پلی کر رہے تو میرے خیال میں تو یہ بڑا وزنی نکات ہیں جو بھی الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں اور بہت انہی کو اٹھانا چاہیے تھا کیونکہ حکومت تو اس پینچ کو تسلیم نہیں کرتی ان کے لئے ریویو میں جانا ممکن نہیں تھا تو دوسری پارٹی الیکشن کمیشن تھی انہوں نے اٹھائے ہیں اب دیکھنے والی بات ہے کہ موضوع سپریم کورٹ ان نکات کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہے بلال صاحب ہماری وہ جو خاتون قانوندان ہیں ریمہ عمر انہوں نے بڑی تفصیل بیان کی ہے گزشت چند سال میں جو بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں ان میں کون کون سے جج شامل رہے ہیں بینچوں میں اور آپ دیکھیں گے تین یا چار نام ایسے ہیں جو آپ کو ہر بینچ میں نظر آئیں گے تو یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ عملا تین چار پانچ ججوں پہ مشتمل رہ گئی ہے باقی تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بے دخل کر دیے گئے ہیں بلکل بلکل یہ درست ہے بہت آرٹیکولیٹ طریقے سے اور انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور اس کو جھٹلانا اور اس کو کانٹرڈٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا اور ہر بات کے جواب پر یہ کہنا کہ اس کا مجھے اختیار حاصل ہے یہ تو میرے خیال میں کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اختیار کے اوپر شامی صاحب پروگرام کے آغاز میں ایک بڑی دلچسپ مثال دے چکے ہیں اختیار کی تو کئی مثالیں ہیں نا اب آبا جان کہیں میں تو اپنا بیٹے کے ساتھ نہ آوں گا باثروم میں سر باث کریں کئی مثالیں ہیں نا میں حکم دے دوں گا وہ کیا ہوا میرا ہی بیٹا ہے نا میرا خیالہ آپ کو جگہ چینج کر لیں مطلب یہ ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں کہا کہا سے پڑھ کے آئے ہیں ڈگریوں لے کے آئے ہیں کوئی برطانیہ سے کوئی امریکہ سے کوئی گلیوں سے آیا ہے پی ایچڈی کر کے ان کو خیال کیوں نہیں آتا یہ خالق ہے نا ماں جو ہے وہ بچہ جنتی ہے نا اس کو مارنے کا حق بھی رکھتی ہے ماں کہے میرا بیٹا ہے نا میں اس کا غلط دباؤں گی یہ کا بات ہوئی اللہ معاف کریں لیکن ایک بات سنیں میرا سوال نس پہ جو کاروائی ہے جو کاروائی ہے پارلیبانی یہ کوئی خفیہ کاروائی نیون ریکٹڈ ہوتی ہے بلکل پڑی ہوتی ہے تو یہ آپ میڈیا سے لے لیں پی ٹی وی سے لے لیں آپ کو ضرورت کیا ہے اس کے کرنے کی سپریم کورٹ کو بھی غور کرنا چاہیے نا اس طرح کے احکامات دینے کی ضرورت کیا ہے غیر ضروری معاملوں میں کیوں لج رہے ہیں محمد صاحب آپ کی نظر میں جو شاید سب مطالبہ کر رہے ہیں کیا ہاؤس جو ہے جنابی چیف جسٹس کو بلا سکتے ہیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو بلالیں کی ضرورت ہی کیا ہے بلا سکتا ہوگا ہمارے ہاتھ تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئیں تو ہو سکتا ایسا ہو ایسا آزی میں ہوا تو ہے کہ چیف جسٹس خود ان کی انویٹیشن پہ پارلیمنٹ کی آئے ہیں اور انہوں نے پارلیمنٹ کو بطور کمیٹی آف دی ہول اڈریس بھی کیا ہے جمالی صاحب جب وہ چیف جسٹس تھے تو وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے اڈریس بھی کیا ہے لیکن ان کو طلب کیا جائے سمنگ کیا جائے اور پھر وہ آئے ایسا تو کبھی نہیں ہوا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے شامی صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں لفظ بلفظ ورمیٹم پروسیڈنگز وہ تو ایک پبلک ڈاکیمنٹ ہے اور وہ اکتی جلدی تو دستیاب نہیں ہوتا شاید ایک ہفتے دو ہفتے لگ جاتے ہیں اس کو تو جب وہ بن جائے گا تو اسے دیکھ لے لیکن کہ فوری طور پر چاہیے ہوں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پروسیڈنگ کی کیا ضرورت ہے آپ نے تو قانون کو دیکھنا ہے قانون بن گیا ہوا ہے آپ نے یہ پروسیڈنگ میں تھوڑی دیکھنا ہے کہ اس نے کیا اس کے بارے میں کہا آپ تو قانون کو دیکھیں کہ وہ پاس ہو گیا ہے کیا وہ آہین کے ٹٹسٹون پر پورا اترتا ہے نہیں بلال صاحب یہ جو دھونس جمانے کی خواہش ہے یہ ہر شخص میں پیدا ہو چکی ہے